اسلام علیکم دوستو مجھے نہیں معلوم کہ کرونا وائرس کیا ہے لیکن تمام پاکستانیوں کی طرح میں بھی اس کے خوف میں مبتلا ہوں میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا علاج کیا ہے لیکن موبائل فون پر آنے والے جس پیغام میں کرونا کا غلط یا صحیح علاج بتایا جاتا ہے میں اسے غور سے سنتا دیکھتا یا پڑتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے گھروں میں بند ہو جانے کا یہ عالمگیر تجربہ کیا رنگ لائے گا لیکن ہماری اجتماعی یاد داشت سے یہ کبھی مٹ نہیں سکتا پندرہ دن کے لیے دنیا سے الگ تھلگ ہو جانے کے کچھ سیاسی نتائج بھی ہوں گے یا نہیں اس سوال کا جواب ابھی کوئی نہیں دے سکتا لیکن دنیا کی ہر ریاست کے ہر شہری کو اپنی اپنی ریاست کی بیبسی کا علم ضرور ہو رہا ہے لوک ڈاؤن، رضا کرانا کرنٹینہ، تنظیم اور اتحاد کے مظاہرے جیسے ریاستی مطالبوں کا سختی سے حامی ہونے کے باوجود میں یہ تصور نہیں کر پا رہا کہ آئندہ کے چند دن جو میں گھر میں قید رہوں گا اس کے اثرات مجھ پر کیسے مرتب ہوئے مجھے ان لوگوں کی حالت کا کوئی اندازہ نہیں جن کو اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر روز دہاڑی لکانا ہوتی ہے مجھے پتا ہے تو بس اتنا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں پاکستان کی بہت سی ایسی کمزوریوں کا احساس شدید تر ہو رہا ہے جن کے وجود کے بارے میں جانتے تو سبی تھے لیکن ان کی طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں کی جس کمزوری کا پچھلے چند دنوں کے دوران بڑی شدت سے احساس ہوا وہ ہے تحقیق کرونا وائرس کا علاج ڈھونڈنے کے لیے پوری دنیا پاگلوں کی طرح کوششیں کر رہی ہے لیکن اس معاملے میں ہمارا دور دور تک کوئی نام نہیں علاج تو دور کی بات پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں جو بنیادی نویت کی تحقیق ہی کر کے ہمیں کچھ بتا سکے کرونا کی شکل کیسی ہے اس کے اثرات کیا ہیں یہ حملہ آور کیسے ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے خود کو الگ تلگ کرنے کی کیا اہمیت ہے یہ سب کچھ ہمیں دوسروں سے پتا چل رہا ہے ایسا نہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ریسرچ ہو نہیں سکتی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ریاست عمومی طور پر اور حکومت خاص طور پر تحقیق کی سرپرستی یا حوصلہ افضائی کرنے پر یقین ہی نہیں رکھتی آپ کے لیے یہ جاننا دلچسپ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک سرکاری پبلک ہیلتھ لیبارٹری بقائدہ طور پر اپنا وجود رکھتی ہے قومی ادارہ سہت یعنی نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ کے نیچے کام کرنے والی اس لیبارٹری کے حیزہ اور اسحال کے لیے تیار کردہ دوا نمکول کا اشتہار بھی پچیس تیس برس پہلے پی ٹی وی پر چلا کرتا تھا اپنی ویب سائٹ کے مطابق اس لیبارٹری نے کتے کے کٹنے سے پیدا ہونے والی بیماری کی ویکسین بھی تیار کر رکھی ہے لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ آج پاکستان کے کئی علاقوں میں کتے کے کٹنے سے لوگ مر جاتے ہیں کیونکہ ہسپتالوں میں مطوبہ ویکسین نہیں ملتی اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ دو ہزار تین میں مرڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے اس لیبارٹری کو باقاعدہ ویکسین تیار کرنے کا اہل قرار دیا لیکن پاکستان میں شاید ہی کوئی ہسپتال ہو جہاں اس ادارے کی تیار کرتا کوئی ویکسین دستیاب کرونا وائرس کے خلاف یہ لیبارٹری ٹیسٹ کرنے کے علاوہ کوئی ریسرچ بھی کر رہی ہے یا نہیں پاکستان میں کوئی کچھ نہیں جانتا کرونا کے خلاف لڑائی کا یہ پہلا مورچہ بھی غالباً ہم نے خالی چھوڑ رکھا ہے اگلے روز ہمارے پروگرام میں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بتا رہے تھے کہ کرونا کا علاج دریافت کرنے میں پاکستان کے سائنس دان بھی حصہ لے رہے ہیں سن کر خوشی ہوئی لیکن چند ہی لمحوں بعد یہ خوشی ہوا ہو گئی وجہ اس کی ایک ڈاکٹر صاحب کا فون تھا انہوں نے بتایا کہ فواد چودری صاحب کی بات میں وزن اس وقت ہوگا جب پاکستانی ڈاکٹرز فیس تھری ٹرائلز کا حصہ ہوں گے میرے پوچھنے پر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فیس تھری ٹرائل کا مطلب ہے کہ جو تجرباتی دوائی مریضوں پر آزمائی جا رہی ہے وہ پاکستان میں بھی میسر ہو اور منتخب ڈاکٹرز اسے مریضوں پر استعمال کر کے اس کے اثرات کا جائزہ لے سکیں اور ان کے حاصل کرتا نتائج اس دوائی کو بہتر بنانے میں استعمال کیے جائیں ظاہر ہے یہ ایسا مرلہ ہے جہاں دنیا کا کوئی بھی تحقیقی ادارہ کسی دوسرے ادارے یا ملک کو اپنا حصہ بنانے سے پہلے سو مرتبہ سوچے گا لیکن خود کرونا کی صورت میں ہمارے پاس تحقیق کا جو موقع میسر ہے اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں تحقیق سے ہماری محبت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کراچی میں ایک انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ فور کیمیکل اینڈ بیالوجیکل سائنسز نامی ادارہ ہے اس وسیع و عریض ادارے کا ایک حصہ وائرس اور اس سے پھیلنے والی بیماریوں پر تحقیق کے لیے مختص ہے جیسے ہی پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ شروع ہوا اس ادارے کے لوگوں نے اس پر تحقیق شروع کر دی لطیفہ یہ ہے کہ جب سندھ حکومت نے تمام تعلیمی اداروں کی بندش کا اعلان کیا تو اس ادارے نے اپنا کام جاری رکھا چند دن بعد کسی نے اس ادارے میں سائنسدانوں کی عامد و رفت کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی اور سندھ حکومت نے حکمند اسے کام سے روک دیا یعنی وہ ادارہ جو کرونا کے علاج کے لیے تحقیق کر رہا تھا خود کرونا لاک ٹوم کا شکار ہو گیا یہ تجربہ بتا رہا ہے کہ حکومت سندھ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس موقع پر کرونا کے خلاف کام کو لازمی خدمات قرار دے کر اس ادارے کو کام جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہو سکتا ہے یہ ادارہ کوئی علاج دریافت کرنے میں ناکام رہتا لیکن سائنسی تحقیق کی دنیا میں ناکام تجربہ بھی اس لیے کامیاب قرار دیا جاتا ہے کہ بعد میں اسے دورایا نہیں جاتا بلکہ کوئی نیا طریقہ آزمایا جاتا ہے اسی بنیادی نکتے کو سمجھنے والا کوئی بھی شخص حکومت کے کسی ایمان میں بیٹھا تو نظر نہیں آتا دنیا میں یونیورسٹیاں تحقیق کے اہم ترین مراکز میں شمار ہوتی ہیں اب پاکستان کی یونیورسٹیوں کا حال بھی سن لیجئے دوہزار دس میں جب پاکستان میں بہت بڑا سیلاب آیا تو لہور کی ایک سرکاری یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے عرض کیا کہ اپنے طلبہ کو کتابوں کی دنیا سے نکال کر باہر بھیجیں تاکہ وہ زمین پر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر صورتحال کا اندازہ لگائیں انہوں نے بڑے فخر سے کہا ہمارے طلبہ امداد لے کر پہنچے ہوئے ہیں میں نے وضاحت کی کہ طلبہ کے بغیر امدادی کام بخوبی ہو رہے ہیں اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں میری مراد تحقیق تھی کہ طلبہ اپنے متلقہ شعبے کے متعلق معلومات اکٹھی کریں کوئی نفسیات کا طالب علم ہے تو وہ سیلاب متاثرین کی نفسیاتی تمدیلیوں کا متعلقہ کریں کوئی زراد سے متعلق ہے تو سیلابی پانی سے زراد پر پڑھنے والے اثرات کا معاینہ کریں میری وضاحت پر وائس سانسر صاحب کے چہرے پر نہ پسندیدگی کے آثار ابرے تو میں خاموش ہو گیا ملاقات کے خاتمے پر یونیورسٹی کے ہی ایک استاد نے میرے پاس آ کر کہا حبیب صاحب آپ ریسرچ کی بات کر رہے ہیں وائس سانسر صاحب چاہتے ہیں کہ آپ سیلاب میں ان کی خدمات میڈیا پر اجاگر کریں تاکہ انہیں ان کے عہدے پر توسیع بل سکیں میں یہ بات سن کر حیرانی رہ گیا شیخ الجامعہ ہو کر کوئی اتنا چھوٹا بھی سوچ سکتا ہے بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ ہماری یونیورسٹیاں تحقیق کے مراقض نہیں بلکہ اساتذہ کی سیاست کے اکھاڑے ہیں ان میں اب وہ ماحول ہی نہیں رہا جہاں لیبارٹری میں مغز ماری کرنے والوں کی کوئی قدر ہو بس ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر اپنے عہدے اور مرات میں اضافے کی کوششیں ہی ہماری یونیورسٹیوں کو دنیا سے ممتاز کرتی ہیں اس لیے کسی یونیورسٹی سے یہ توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ کرونا کے خلاف کوئی ڈھنگ کا کام ان میں ہو پائے گا خیر چھوڑیے ان باتوں کو اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں ایک شخص کو کرونا کے خلاف تیار کردہ ویکسین تجرباتی طور پر لگا دی گئی ہے چار افراد کو فرانس میں تیار کردہ ویکسین لگا کر دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اسٹریلیا میں ڈاکٹر کو کرونا وائرس کا جو پہلا مریض ملا اس کا معاینہ کر کے ہی وہ کرونا کے خلاف انسانی مدافعتی نظام کا جہزہ لے رہے ہیں اپنا حال یہ ہے کہ ایک دن پہلے کئی بار قومی ادارہ صحت کی ویب سائٹ پر دیئے گئے فون نمبر پر کال کی تو مجھے ایک ہی جواب ملا وہ یہ کہ آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں